السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم پیچ 371 سے شروع کریں گے 371 سے جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا یا اس کو نہیں جانتے وہ کوشش کریں کہ اس کا پچھلا حصہ بھی پڑھ لیں کیونکہ اس کتاب نے ذاتی طور پر مجھے خود بہت فائدہ دیا ہے اور بہت کچھ میں نے اس سے سیکھا ہے اور بہت سی ایسی آتیں چھوڑنے کا موقع ملا ہے جو اس سے پہلے نہیں چھوڑ پا رہی تھی یعنی جو ناپسندید آتیں ہوتی ہیں کیونکہ اس کا نام بھی دوائش شافی ہے ایسی دوائج جسے شفاہ ہو اور دلوں کے امراض کی شفاہ خاص طور پر اور اگر دل درست ہو جائیں تو باقی چیزیں خود ہی درست ہونے لگتی ہیں کسی کتاب کو پڑھنا اور اس کو سننا اور پھر ایک خاص ماحول میں سننا یہ سارے مختلف درجے ہیں سیکھنے کے اس سے پہلے کے کلاس میں شروع کروں چند ایک باتیں آپ سے کہنا چاہوں گی آپ سب ہمیں بہت عزیز ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اللہ کے مہمان ہیں اور آپ سب کا وقت بہت قیمتی ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس وقت کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اگر ہم فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں تو اس کیلئے ضروری ہے کہ کلاس میں مکمل یکسوئی اور خاموشی ہو میں بچوں کو کلاس میں آنے سے لانے سے کبھی منع نہیں کرتی لیکن ماں کا ساتھ ہی فرض بنتا ہے کہ اگر ان کا بچہ باقی سب کو ڈسٹروب کر رہا ہے اور ان کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ خود خیال کرتے ہوئے بچے کو تھوڑی در کے لیے باہر لے جائیں اور جب بچہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو پھر آجے اور اسی طرح بچے کو انٹینڈڈ کبھی بھی نہ چھوڑیں کہ وہ ادھر ادھر گھومتا پھرے بھاگتا پھرے کہیں تار سے اٹکے گا کہیں پلر سے چھوٹ لگ سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے گم ہو سکتا ہے تو اس لیے ہر ماں کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کی نگرانی کرے اور اس کے اعمال کا جائزہ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ ہم سب اس کا خیال رکھیں گے اگر بچہ کسی وجہ سے آواز بلند کرے تو ماں فوراں لے جائے اور اگر ماں کو وہ سنائی نہیں دے رہی آواز کہ باز وقت ماں اتنی عادی ہوتی ہیں اپنے بچوں کی آوازیں سننے کی کہ ان کے لیے شور کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے تو اس لیے دوسرے لوگ متوجہ کر دیں جو قریب میں کوئی بیٹھا ہو کہ آپ اس کو باہر لے جائیں فصل اکاسی عظیمتیں اور قلبی خیالات عظیمت کا لفظ عظم سے ہے ارادے نیتیں قلبی خیالات یعنی دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور خیالات کا منبع اور مرکز سرچشمہ ہے ہی دل خطرات اردو میں تو خطرے کی جمعہ اور خطرہ ہم کہتے ہیں ڈینجر کو لیکن عربی زبان میں خطرہ کا مطلب ہوتا ہے خیال کا گزرنا خیالانا تو خطرات یعنی قلبی خیالات دل کے خیالات قلبی خیالات کا معاملہ بڑا ہی سخت اور نازک ہے ہم میں سے ہر شخص دل میں اٹھنے والے آنے والے خیالات ارادے خواہشات سوچیں گمان ان سب کے بارے میں فکر مند رہتا ہے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی مرحلے ضرور سوچتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں میں کیوں سوچ رہا ہوں کبھی خیالات بہت اچھے ہوتے ہیں کبھی ارادے بہت بلند ہوتے ہیں کبھی خیالات بہت غمگین قسم کے ہوتے ہیں پریشان کن ہوتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں حسن زن ہوتا ہے کبھی کسی کے بارے میں برا گمان دل میں آ رہا ہوتا ہے کبھی انسان اللہ کے بارے میں انتہائی محبت رکھتا ہے دل میں اور کبھی دل کے اندر یقین میں کچھ کمی آ جاتی ہے اور یہ سب کچھ اس طرح اٹھتا ہے کہ بعض وقت انسان کو خود بھی اپنے اوپر یا اپنے خیالات پر کچھ کنٹرول نہیں ہوتا پھر خیالات ایسی چیز ہیں کہ جن کا سلسلہ ختم ہونے کو آتا ہی نہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہم سن کچھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں بیٹھے کہیں ہوتے ہیں یعنی فیزیکلی جسمانی طور پر کئی اور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارا کئی اور پہنچا ہوتا ہے تو یہ کیفیات جو ہیں ان کا درست ہونا ان کا اچھا ہونا یہ بہت ضروری ہے لیکن ان کا معاملہ نازک بھی ہے اور سخت بھی ہے ہما یعنی ہر قسم کے خیر اور شر کا مبدع مبدع یعنی ابتداء کی جگہ آغاز کی جگہ سورس یعنی قلبی خیالات ہیں آپ اچھا کرتے ہیں کیوں کب جب آپ اچھا سوچتے ہیں اور آپ برا کرتے ہیں جب آپ برا سوچتے ہیں تو گویا اچھے برے عمل کا انحصار قلب کی حالت پر ہوتا ہے یعنی دل بدلے تو دنیا بدلے عمل بدلے انسان کے اندر ارادے ہمتیں اور عظیمتیں ان خیالات ہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں خیالات قلب کی رعایت اور صحیح پاسبانی کرنے والا شخص صحیح پاسبانی یعنی نگرانی کرنے والا شخص کہ میں کیا سوچ رہا ہوں لمحہ بلمحہ اپنے آپ کو خود دیکھنے والا اپنے نفس کے اختیارات کا محلق بن جاتا ہے یعنی اگرچہ خیالات غیر ارادی ہوتے ہیں لیکن اگر ہم خود ان پر چیک رکھیں تو آستہ آستہ کافی حد تک ہم انہیں کنٹرول کر لیتے ہیں ایسا شخص اپنی خواہشات پر مکمل طور پر قابو پا لیتا ہے جس پر منفی خیالات غالب آ جائیں یعنی جس کی thinking negative ہو جائے اس پر خواہشات اور نفس پوری قوت سے غلبہ پا لیتے ہیں وہ پھر اپنے خیالات کا یا اپنے نفس کا مالک نہیں رہتا نفس اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور جب کوئی شخص خیالات سے مغلوب ہو جائے تو یہ خیالات اسے جبرن و قہرن ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں پھر انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اور نفس اس کو زبردستی کھینچ کر غلط چیز کی طرف لے جاتا ہے اور انسان نفس کے ہاتھوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اب اپنے اوپر خود کنٹرول نہیں رہا نفس اس کو کنٹرول کر رہا ہے تو کیسی بے بسی کی حالت ہے کیونکہ خیالات کی جائے ورود قلب ہے خیالات وارد ہوتے ہیں یعنی آتے ہیں دل پر قلب پر متواتر یعنی بغیر کسی وقفے کے اور پہ در پہ منفی خیالات کا ورود ہو تو وہ باطل تمناوں اور غلط عارضوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یہ باطل تمنایں اور غلط عارضوںیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی پیاسا انسان کسی چٹیل میدان کو پانی کا سمندر سمجھ کر دوڑ پڑتا ہے سورة النور ان کے آمال مثل اس سراب کے ہیں جو میدان میں ہو کے پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور اللہ کو اپنے پاس موجود پاتا ہے پس اللہ اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے یعنی جب انسان کے خیالات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے سچائی پر بیسٹ نہیں ہوتے حقیقت کے مطابق اور موافق نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے بارے میں لوگوں کے بارے میں مختلف چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت کے بارے میں دھوکے میں رہتا ہے ان کو سمجھتا کچھ ہے حالانکہ ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی اور یہاں تک وہ خیالات اس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان جانتے بوجھتے انجان بنا رہتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہے لیکن وہ اس حقیقت کو اکسپ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے مزہ آتا ہے اس خیالی دنیا میں رہنے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب حقیقت سامنے آتی کیونکہ اس کو تو سامنے آنا ہی ہے اس کو تو کوئی نہیں چھپا سکتا یا اسے کوئی بدل نہیں سکتا جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا لہٰذا وہ سخت قسم کا شوق لگتا ہے اس کو سخت قسم کی مایوسی ہوتی ہے اور پھر اس کا اندر پاش پاش ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان غم اور ڈپریشن کی ایک ایسی کھائی میں جا گرتا ہے کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے بھی نکلنا نہیں چاہتا پہلے وہ کہیں آسمانوں پر اڑ رہا تھا اپنے خود ساختہ ایک دنیا میں کیونکہ انسان اپنے تصورات اور خیالات کی بھی ایک دنیا بنا لیتا ہے اور پھر وہ ان کے اندر پہنچ کر ان کو انجوائے کرتا رہتا ہے اور جو سامنے ریالیٹی ہوتی ہے اس کو نہ وہ دیکھتا ہے نہ اس کو دیکھنا چاہتا نہ فیس کرنا چاہتا ہے لیکن کتنے دن انسان اس دھوکے میں رہ سکتا ہے اور پھر یہاں اس آیت میں خاص طور پر جو فرمائے نا کہ حَتَّى اِذَا جَأَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيَّا کہ اگر انسان کا آخرت کے بارے میں نقطہ نظر درست نہ ہو اور وہ خوش فہمیوں پر مبنی ہو اس کے بارے میں انسان غلط خیالات اپنے ذہن میں رکھے ہو تو کیا ہوگا انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کسی جنت میں پہنچ جائے گا جبکہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے لَمْ يَجِدْهُ شَيَّا وَوَجَدَ اللَّهَ إِنْدَهُ فَوَفَّاہُ حِسَابَا انسان کو پورا پورا اس کا حساب کر کے پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ تھے تم یہ کر کے آئے ہو اس وقت اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس حقیقت کو قبول کرے کیوں کر بھی کیا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے یہ آپ کے سامنے جو دیوار ہے اس طرف آپ کے رائٹ ہینڈ پہ یہ قبرستان کی دیوار ہے سامنے اس کے پیچھے بے شمار قبریں ہیں کسی بھی ایک قبر کے بارے میں تصور کیجئے کہ اس کے اندر اس کے اندر لیٹے ہوئے شخص کے پاس اس وقت کیا ہے میں جب اس کے پاس بھی گزرتی ہوں یا دیکھتی ہوں لائن کتار تختیں لگے ہوئے ہیں بہت ڈسپلن کے ساتھ جیسے آپ لائنوں میں بیٹھے ہو ایسی ان مردوں کو لائنوں میں لٹایا گیا ہے اور اوپر پتھر کی تختیاں لگی ہوئی ہیں بظاہر دیکھنے میں ایک نظارہ ہے لیکن ہر قبر کے اندر ہر شخص صرف اور صرف اپنے عمل کے ساتھ لٹا ہوا ہے کوئی ساتھ کا شخص بھی رونے پیٹنے چیخنے چلانے کے باوجود بھی دوسرے کی کچھ مدد نہیں کر سکتا اس کے پاس صرف وہ ہے جو وہ ساری زندگی اپنے ساتھ کما کے لے گیا اگر اس کا یہ یقین تھا کہ قبر میں بھی حساب ہوگا اور قبر میں بھی جزا سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا رہا تو جو اس کی سوچ تھی مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سوچ کے مطابق اس نے جو تیار کیا جو کچھ سمجھا وہی اس کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہم خیالات میں مختلف چیزوں کو مختلف رنگ سے دیکھتے رہتے ہیں ہم سبس کو سرخ بنا لیں کالے کو سفید کہہ دیں کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو ایسے ہی دیکھتی ہوں لیکن ریالیٹی تو نہیں بدلتی حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی وہ تو جو ہے سو ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حقیقت پسند ہو سچائی کو دیکھیں پہچانیں اور اس کا اطراف کریں اس کو مانیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق تبدیل کریں نہ کہ حق کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش یاد رکھئے کہ ایک سٹیج ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو جہالت کی وجہ سے اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے وہ مختلف چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہے مختلف اشیاں کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے آپ نے دیکھا کہ جب اندھیرہ ہوتا ہے تو وہی کمرہ وہی چیزیں کچھ اور طرح دکھائی دیتی مثلا کوئی چیز آپ کو لگی جیسے کوئی انسان کھڑا ہے یا کوئی انسان کھڑا تو آپ سمجھیں کہ شاید کوئی پیلر ہے یعنی آپ کو کئی چیزوں کے دھوکہ ہوتا ہے جب لائٹ آتی ہے تو کہتے ہیں اوہ اچھا میرا امیجنیشن یہ کہہ رہا تھا لیکن حقیقت کچھ اور ہے اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی ہم نے جو کچھ سوچ رکھا ہے اگر وہ لاعلمی پر مبنی ہے تو بھی بڑے ہی سخت دھوکے میں ہیں بہت بڑی مصیبت میں ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی نفس کی چالے اتنی سخت ہیں کہ انسان کا اس دھوکے سے نکلنا سچائی کو دیکھنا اور اسے قبول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں دیکھ پاتا بنی اسرائیل کے علماء کو کیا ہوا تھا انہوں نے کیا ٹرک کیے انہوں نے کیا چالبازی کی انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دیا خود کو بدل کر نہیں کتاب اللہ کو بدلنے کی کوشش کی یہ نفس کی چالے اتنی سخت ہوتی ہیں کہ انسان پر لکھ کر بھی خود کو بدلنے کی بجائے اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ڈھل جائے اور پھر خود کو دھوکہ دیتا اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں بڑا نیک ہوں حالانکہ حقیقت اس کے بلکل برقس ہوتی ایسے لوگوں کی تو دوری پکڑ ہے ہم سب قرآن پڑھ چکے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک بن چکے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں سے بہت اچھے ہو چکے ہیں اور اب تو جنت ہمارے لکھ دی گئی حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے پڑھنے کے باوجود بھی انسان کا تصور نفس کی چالیں چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کے دکھاتی ہیں اور اس طرح انسان پھر حقیقت سے دور رہتا ہے تو انسان کا فائدہ اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سچائی کو قبول کر لے اور سچائی کو سچائی کے طور پر لے وہ آدمی نہائی تھی دو ہمت یعنی کم ہمت اور زلیل النفس ہے جو حقائق کے مقابلے میں غلط تمناوں اور جھوٹی عارضوں پر قنات کر بیٹھے اور اپنی تمناوں اور عارضوں سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر لے یعنی بڑی خوشفہمیوں میں رہے اور اپنی ہی ایک دنیا بنائی بھی ہو اور اس پر بڑے مان ہو اس کو اور بڑا خوش ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بڑا اچھا ہے سورة القحف آج آپ نے پڑھی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہر افتے یاد کرواتے ہیں قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَعَ کیا ہم بتائیں تم کو کہ آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا میں کھاپ گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں کوئی بھی شخص جو دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب انسان ہو اس سے آپ پوچھئے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ نہیں اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے مقابلے میں اگر کچھ اس خدا سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر اپنا مال وقت جان لگاتا ہے تو اس کی نظر میں تائی بے وقوف ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو بندوں کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو دنیا پانے اور دنیا چاہنے اور دنیا کے مقاصد کے لیے ہی سب کام کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقصان کر کے اپنی آخرت کمانے کی فکر میں ہوتے ہیں یہ دونوں کردار برابر نہیں ہوتے دونوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے آپ دیکھئے بظاہر دیکھنے میں بعض وقت دونوں کی عمال ایک جیسے نظر آسکتے ہیں لیکن اندر کی سوچ کا فرق ارادے کا فرق نیت کا فرق اس عمل کی نویت کو بدل دیتا ہے اس کی جزا کو بدل دیتا ہے تو اس لیے کسی بھی ظاہری چیز پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ابن القیم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ غلط تمنائیں جھوٹی عرضویں مفلس کنگالوں کا سرمایہ اور غلطکار سودے بازوں کا اصل مال ہے یعنی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کا یہ وطیرہ ان کا یہ طریقہ ہے یہ تمنائیں اور عرضویں ان ناکارہ انسانوں کی طاقت ہیں جو صرف خیالات کی دنیا میں بستے اور حقائق کی غلط امیدیں بانتے ہیں یعنی انہوں نے اپنے خیالات کی ایک دنیا بنائی ہوئی اسی پر خوش ہیں اور حقیقت کے بارے میں غلط امیدیں رکھے ہوئے کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے امانی من سعدہ رواؤن علی الزمئی سقطنا بہا سعدہ علی الزمئن بردہ سعدہ نے جو اس کی محبوبہ ہے سعدہ سے میری تمنا پیاسے کی سرابی تھی یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی محبوبہ سے کیا چاہتا تھا کہ میری اندر جو طلب ہے اس کے لیے وہ پوری ہو جائے سعدہ نے پیاس پر اولے دیئے یعنی اس نے پانی پلانی کی بجائے سراب کرنے کی بجائے کیا کیا اولے تھنڈے ہوتے ہیں یعنی بہت کولٹ رویہ اختیار کیا اولوں سے پیاس نہیں بجھتی منا ان تقن حقا تکن احسن المنا منا کہتے ہیں خواہشات کو وَإِلَّا فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمَنًا رَغَدًا تمنایں اگر صحیح ہوتی تو بہترین تمنایں ہوتی یعنی سب سے اچھی چیز پر تمنا ہی ہوتی کیونکہ سب سے خوبصورت چیز لگتی ہے نا وہ ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں اس کا آپ یوں سمجھئے کہ مثلاً آپ کسی انسان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور آپ نے اپنی ایک امیجنری دنیا قائم کر رکھی ہے اور اسی کے اندر آپ یعنی کہ کسی سے بہت امیدیں واپست ہیں آپ کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان مجھے مل جائے یا اس سے ملاقات ہو جائے یا اس کو میں پا لوں تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گی اور مجھے سب کچھ مل جائے گا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے جب وہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ حشر کیا کرتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے دنیا میں ایک بار نہیں کئی بار انسان اپنی تمناوں ارادوں امیدوں خوشوہمیوں کو یا ان کے محلات کو اسی طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھتا نہیں کہ جس چیز سے کوئی بھی چیز ہو مثلاً کھانے میں آپ کو کسی چیز کا بہت شوق ہے پہننے میں شوق ہے کسی جگہ جانے کا شوق ہے کسی بھی طرح کا اس کے بارے میں جو آپ کا تصور ہے ضروری نہیں کہ وہ تصور ویسا ہی ہو پھر کیا ہوتا ہے آپ آپ جس چیز کی تمنا رکھتے ہیں جب اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کیا ثابت ہوتی ہے جیسے سراب کہ جس چیز سے آپ چاہتے تھے کہ سراب ہو جائیں وہ سراب کرنے کی بجائے آپ کے لئے سراب بن گئی دو یہ کہ نکتے اڑ گئے اس میں سے اور آپ سراب نہ ہو سکے پھر آپ کیا کرتے ہیں واپس اپنی اسی خیالی دنیا میں لوٹ کر اسی منجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں تمنایں اگر صحیح ہوتی ہیں تو بہترین تمنایں ہوتی ہیں ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں یعنی اپنی خیالی دنیا میں سعودہ کے ساتھ بڑے خوش رہے اور اس کی چاہت ہمارے دل میں بہت رہی اور اس سے بڑی امیدیں رہیں لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی تو اولے قسمت میں آئے یا اولے ہمارے حصے میں آئے خیالات تو کیا ہیں انویزبل چیز ہے نا وہ ایک محسوسات ہیں جیسا آپ محسوس کریں یعنی خیالات بعض وقت اتنی سٹرونگ چیز ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ سخت گرمی میں بھی یہ سوچنا شروع کر دیں نیمے تو تھنڈک میں بیٹھی ہوں تو آپ کو ویسے ہی فیل ہونے لگے گا یعنی آپ کا جسم بھی بعض وقت آپ کی خیالات کے تابع ہو جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوشی کے اثرات آپ کے چہرے پہ آ جاتے ہیں اور بہت سی کیفیات بدلتی ہیں دل زور زور سے جھڑکنے لگتا ہے پورا سسٹم جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کے تحت یعنی اس کے انڈر آ جاتا ہے سمجھانا کیا جاتے ہیں اس شیر سے کہ خیالات خیالات ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی حقیقت اس سے بہت مختلف چیز ہے خیالات آتے رہتے ہیں اور انسان خیالی دنیا میں رہتا ہے اور انسان اپنے خیالات کو انجوائے کرتا رہتا ہے لیکن ریالیٹی جو ہے وہ اولوں کی طرح اولے بھی پتھر کی قسم کی ہوتے ہیں وہ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے حقیقت کیا ہے تو یہ دو بالکل متزاد چیزیں ہیں ایک ہے سوچوں کی دنیا اور ایک ہے حقیقت کی دنیا ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کس پر خوش ہیں اور پھر کتنا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جب ریالیٹی کو فیس نہیں کر سکتے پھر واپس اپنے خوابوں میں جا کر خوابوں ہی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات آپ نے دیکھو ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو جگاتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت جاگنا چاہتے ہیں نہیں نہیں چاہے اس وقت تو آپ کو کہے کہ یہ بڑے سے بڑا کوئی انعام ہے کوئی چیز ہے تمہاری پسند کیتا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے سونے دو مجھے خواب مکمل کرنے دو حالانکہ پتا تھا خواب ہے تو آخرت کے بارے میں اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں خود اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں ہم خیالی اور خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ غلط تمنائے اور عارضویں انسان کے حق میں جس قدر مزر ہیں نقصان دے ہیں دوسری کوئی چیز اس قدر مزر نہیں ان کی پیداوار محض عجز و قسل یعنی سستی بہمتی اور کاہلی سے ہوتی ہے پھر اس سے ہما قسم کی کتاہیاں پیدا ہوتی ہیں جن سستی سے آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ اور کتاہیوں کو ایک کے بعد ایک چیز ڈلے ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک کام پینڈنگ میں جا رہی ہے ایک کے بعد ایک چیز پیچھے چلی جا رہی ہے تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور سوائے حسرتوں اور ندامتوں کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حرما نصیبیاں حرما یعنی محروم نصیبیاں نصیب قسمت اس کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہیں لکھی جا چکی ہیں جس آدمی کی زندگی صرف تمنا اور عارضوں سے وابستہ ہے حقیقت تک کبھی اسے رسائی نہیں ہوتی ایسا آدمی کبھی حقیقت کا کوئی اکس اور صورت دیکھ پاتا ہے تو اسے بہت بڑی چیز سمجھ لیتا ہے اس کی طرف والہانہ دوڑتا ہے اور اس سے مانکہ کرتا ہے یعنی جیسے سایہ ہوتا ہے نا تو سایہ انسان ہی کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سایہ کی پیچھے دوڑنا شروع کر دے تو سایہ کبھی بھی ہاتھ نہیں آتا اس خیالی وہمی اور فکری صورت کے پا لینے پر کہ جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں قنات کر لیتا ہے اس کی مثال بینے ہی ایسی ہے جیسے ایک بھوکا پیاسا آدمی اپنے وہم اور خیال میں کھانے پینے کی صورت پا لیتا ہے اور اسی پر قنات کر لیتا ہے حقیقتاً وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی اس قسم کی خیالی اور وہمی چیزوں پر مطمئن ہو جانا اور ان پر قنات کر لینا انتہا درجے کی خصت یعنی ذلت اور رضالت نفس کی دلیل ہے شرافت نفس یعنی نفس کی شرافت ڈگنٹی طہارت نفس پاکیزگی علوو نفس بلندی اور بلند نفسی تو یہ ہے کہ انسان ہر بے حقیقت خطرے کو اپنے سے دور رکھے بے حقیقت خطرہ یعنی ان چیزوں سے نہ ڈرے جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ جن کی کوئی ریالیٹی نہیں کبھی گوارہ نہ کرے کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پر وارد ہو سکے اور نفس کے قریب پہنچ کر سہارہ لے سکے دیکھئے بعض وقت یہ ایسے خطرات کا وہم یا سوچ جوتی وہ عمل سے بھی بڑی دور رکھتی ہے ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے ایسا کیا تو پتہ نہیں دنیا میں کونسی قیامت آ جائے گی حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں اور ہم صرف لوگوں کے ڈر سے دنیا کے ڈر سے وہ اچھا عمل نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے قلب خیالات کی حقیقت واضح ہونے پر اصولوں کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں ہر قسم کے خیالات ہر قسم کے چار اصولوں کے تحت پیدا ہوتے ہیں نمبر ایک اول وہ خیالات جن سے انسان اپنا دنیوی مفاد حاصل کرتا ہے یعنی دنیا کے فائدے کی چیزیں انسان سوچتا ہے نمبر دو دوم جن کے ذریعے دنیا کی مذررتوں کی مدافعت کی جاتی یعنی دنیا میں جو چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں ان سے انسان بچتا ہے دفاع کرتا ہے اپنا ان سے اپنا آپ کو دور کرتا ہے یا ان چیزوں کو دور کرتا ہے سوم جن کے ذریعے آخرت کی مسالے حاصل کی جاتی ہیں مسالے یعنی فوائد مسلحتیں چہارم وہ خیالات جن کے ذریعے آخرت کی مذررتوں کی مدافعت کی جاتی ہے تو دو ہو گئی نا بیسی کلی دو چیزیں ایک دنیا اور ایک آخرت جیسے پہلے میں میں نے ارز کیا تھا نا کہ کچھ لوگ رضوان اللہ چاہتے ہیں کچھ رضوان اللہ بات چاہتے ہیں کچھ دنیا کے لئے کام کرتے ہیں کچھ آخرت کے لئے کام کرتے ہیں تو اب ہم دو کے بیچ میں ہوتے ہیں بعض وقت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے فائدے کے لئے اور دنیا کے نقصان سے بچنے کے لئے اور بعض وقت ہماری پرائیٹی کیا ہوتی ہے آخرت کے فائدے کے لئے کام کرنا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لئے فکر مند ہونا اب یہ دو چیزیں ایک ساسا چل رہی ہوتی ہیں کہیں ان کے اندر کلیش ہو جاتا ہے اور وہی وہ ہمارے امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ ہم کس کو پرائیٹی دیتے ہیں اوپر کونسی چیز ہے اہم ترین کیا ہے اور اس کے لئے بھی ہم سب اپنا جائزہ خود لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واقعی حقیقت پسند ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کے فائدے کو کیا کرتے ہیں قربان کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے آخرت کا نقصان مول لے لیتے ہیں اور اس کے برعکس کچھ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْدَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں کیا چاہنے کے لیے ابتغاء مَرْدَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعْبَادِ ایسے بندوں کے لیے اللہ بھی بڑا شفقت کرنے والا ہے اس کے برعکس کچھ اور لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنا آپ کس کے لیے بیچ ڈالتے ہیں دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہ انہیں کھانے کی ہوشنے پینے کی نہ سونے کی نہ آرام کی کسی چیز کی نہیں کس چیز کا فائدہ یا نقصان ان کو اکسائے ہوئے کام کرنے پر محنت کرنے پر محض دنیا ایسے لوگ آخرت کے فائدے کی کوئی چیز سامنے آئے تو حرکت میں نہیں آتے ٹس سمس نہیں ہوتے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزان ہو رہی ہو نماز کا وقت ہو ہیال الفلاح او کامیابی کی طرف انہیں یہ کامیابی کلف سنائی نہیں دیتا اس کے برعکس ان کے نزدیک کامیابی کیا ہے کوئی بھی ان کی وقتی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کوئی بھی کامیابی جس کو وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں سجائے ہوئے جس منزل تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار رہتے ہیں تو دونوں موٹس بلکل فرق ہیں نا اسی لئے ایکشنز بھی فرق ہیں عمل بھی فرق ہیں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کونسی چیز مجھے اٹھا بٹھاتی ہے کونسا کام ایسا ہے جس کے شوق میں میری ساری سستی دور ہو جاتی ساری تکاوت ختم ہو جاتی مجھے سارے غم بھول جاتے میری ساری دلچسپیاں بے مزہ ہو جاتی ہیں جب وہ چیز میرے سامنے آتی ہے کیا وہ دنیا کی چیز ہے یا آخرت کی مثلا آپ بہت تھکے ہوئے تھے تھک کر آپ بستر میں لیٹے ہیں اتنے مچانک آپ کے دروازے پہ دستک ہویا آپ نے پتہ نہیں کون ہے میں تو سونے لگی ہوں کوئی اور دیکھ لے کوئی اور جاتا ہے دروازے پہ اور دیکھتا ہے کہ اچھا کوئی بہت ہی عزیز دوست کھڑا ہے تو کیا ہوگا آپ کی تکاوت کا دور ہو جائے گی یاد رہے گی نہیں یاد رہے گی کیوں دلچسپی آپ کا دل آپ کی جو سوچ آپ کی محبت آپ کی ہر چیز پر غالب آگئی سوال میرا صرف اتنا ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے لئے سوچے اپنے بارے میں دوسروں کو بھول جائیں کہ کون کیا کرتا ہے اپنے بارے میں سوچیں وہ کونسی چیز ہے وہ چیز یا انسان وہ کام وہ کیا چیز ہے جو مجھے اٹھا بٹھاتی جس کے ملنے کے بعد میرے لئے کوئی غم غم نہیں رہتا کوئی فکر فکر نہیں رہتی کوئی تھکاوت تھکاوت نہیں رہتی اگر وہ آخرت کی ہے وہ کل کا فائدہ ہے تو خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کو اللہ نے بہت بڑی دولت اور نعمت سے نوازہ ہے لیکن اگر وہ صرف دنیا کی ہے تو خسارے میں ہے اس سینٹر آف لائف کو اس مرکز محبت کو تبدیل کرنا ہوگا اور یہی ہم سب کا امتحان ہے یہی ہمارے لئے چیلنج ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام خیالات افکار اور حموم حموم ہم کی جمع ہے ہم کس کو کہتے ہیں فکر وغیرہ ان چار اصولوں کے اندر محدود اور محصور کر لے کسی کے خیالات ان چار قسموں میں محدود اور محصور ہو جائیں محصور یعنی اس کے اندر آ جائیں قید ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ تا امکان چاروں کو اپنے لئے جمع کر لے اور ہر ایک کو اپنے اختیارات کی حدود میں بند کر لے کبھی بے شمار خیالات کا حجوم ہو جائے مثلا ہر چہار قسم کے خیالات اور ان کے متعلقات کی کسرت اور فراوانی ہو جائے تو چاہیے کہ الاہم فالاہم کا اصول اختیار کریں یعنی پریارٹائز کریں سب سے اہم کو سب سے ٹاپ پر لے جائے یعنی ظاہر ہم دنیا میں رہتے ہیں ہمارے دنیا کے بھی بہت سے کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیں کرنا ہے ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے اور وہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی کھانا پینا سونا شادی بیعہ اولادی دنیا کے بہت ساری ضروریات ہیں اور وہ بھی بہت جائز اور بہت ضروری چیزیں ہیں پھر اس کے ساتھ دین کے کچھ کام ہیں دین کے مقاصد ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے پاس وقت کتنا ہے عمر کتنی ہے صلاحیت کتنی ہے مال کتنا ہے تو ان میں سے اس وقت سب سے اہم ترین چیز کونسی یعنی most urgent and important آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو time management کے اصول ہیں urgent and important urgent not important important not urgent یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے کہ نئے دور کی جدید دور کی پیدابار ہے حالانکہ یہ سب ہمیں دین نے سکھا ہے دین نے ہمارے لئے ان سب چیزوں کو اپنی جگہ پر لاکر رکھا ہے کہ سب سے اہم کیا ہے الاہم فالاہم کا اصول اختیار کرے جو زیادہ اہم ہوں اور ان کے فاتھ ہونے کا خطرہ ہو انہیں مقدم رکھا جائے یعنی پہلے کیا جائے اور جو اہم نہ ہوں ان کے فاتھ ہونے کا خطرہ اور اندیشہ بھی نہ ہو انہیں مؤخر کر دے انہیں بعد میں کر لے مثلا نماز کا وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاپنگ کے لئے بھی جانے آپ کو اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پہلے کیا کام کروں دل کیا کہتا ہے کہ چلو جا کے پہلے شاپنگ کر لیں گے پھر نماز پڑھ لیں گے لیکن پھر آپ کے اندر سے ضمیر کہتا ہے کہ نہیں اگر آپ اس وقت بازار نکلے تو ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی راش میں پھنس جائے اور نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے یا قضا ہو جائے تو بہتر ہے کہ میں تھوڑا سا وقت لے کر پہلے نماز پڑھوں پھر بازار چلی جائے یہ چھٹ چھٹے ڈیسین ہر وقت ہم کرتے ہیں اکثر آپ نے دیکھو گا ہم نماز بہت لیٹ پڑھتے ہیں کیوں وجہ کیا ہوتی وہ کیوں مؤخر ہو جاتی اس سے پہلے دوسری چیزیں کیوں آتی کیونکہ ان میں دلچسپی ہوتی یا ان کا وقتی فائدہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے یا محض سستی ہوتی اور کیا وجہ ہو سکتی ہم تو یہ ہر انسان کو پتا ہے کہ جس چیز سے اس کی دلچسپی ہوتی ہے اس کو وہ خود بخود پہلے پرائیٹی پر لے آتا ہے دوسری قسم کے خیالات جو اہم ہیں لیکن ان کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں اور جو اہم نہیں ہیں ان کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ بھی نہیں ہے ان دو قسمت میں سے ہر ایک کی شان ایسی ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے اس صورت میں انسان نہایت متردد اور پریشان ہو جاتا ہے کئی دفعہ ایسا تھا نا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ پہلے کروں یا یہ پہلے کروں بچے اہم ہیں نماز اہم ہیں اس وقت گھر میں رہنا ضروری ہے کہ گھر سے باہر جا کے کلاس اٹینڈ کرنا چاہیے یہاں آتے ہوئے ہب میں سے ہر ایک عورت نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ وہ جائے یا نہ جائے ہم پھر آپ سوچتے ہیں جانا بھی ضروری ہے پھر گھر میں کوئی کام نظر آتا ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے پھر کیا کروں کیا نہ کروں فیصلہ نہیں کر پاتے دونوں چیزیں برابر برابر کیا ہم لگ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ڈیوٹی لگ رہی ہوتی ہے یہ بھی ڈیوٹی لگ رہی ہوتی ہے وہ لگتا ہے وہ بھی فرض ہے لگتا ہے یہ بھی فرض ہے طلب و للم بھی فریضہ ہے اور گھر کو لک آفٹر کرنا بھی فریضہ ہے اب کریں تو کریں کیا کہ کسے اختیار کرے اور کسے مقدم سمجھے اہم کو اگر مقدم رکھتا ہے تو کم درجے کی چیز فوت ہو جاتی ہے کم درجے کی چیز کو مقدم رکھے تو جو اس سے ہم ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی یہ مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایسی دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا اجتماع بیق وقت ناممکن ہوتا ہے بعض چیزوں کو تو آپ اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں دو چیزیں ایک وقت میں بھی کر لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو سکتی اور ایک کی تحصیل سے دوسری کفوت ہونا لازمی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو پوری اقل اور فہم اور کامل بصیرت اور معرفت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ آگے ڈپت میں جانے کی ضرورت ہوتی جب تک ہم وہاں نہیں پہنچتے تو ہم کم علمی کم حکمت کم اقلی کی وجہ سے بعض اوقات جو نسبتا کم اہم ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ اہم کر لیتے ہیں اور جو اہم ترین ہوتی اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں پھر کار بیٹھتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں پھر ایک گلٹ ستاتی ہے کریں تو کریں کیا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے بصیرت معرفت اقل اور فہم یہی وہ مقام ہے جہاں سے رفت و بلندی حاصل کرنے والا رفت و بلندی حاصل کر لیتا ہے نجات اور فلاح پانے والا نجات اور فلاح پا لیتا ہے اور خسارہ پانے والا خسارہ پا لیتا ہے نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں نیکیوں کے بھی مواقع ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اپرچونٹیز ہوتی ہیں نا مختلف کاموں کی جب وہ نکل جاتی ہیں مثلا اگر آپ نہ ہیں تو ذلحج کو زوالِ افتاب کے بعد عرفات نہیں پہنچے اور اس کے علاوہ سارا سال آپ وہیں درہ لگا کے بیٹھے ہوئے تو کیا ہوا وہ مقام نہیں پایا آپ نے وہ درجہ نہیں پایا اسی طرح جو نماز آپ نے وقت کے اندر پڑھی اگر وقت کے بعد یا ایون پہلے بھی اسانی کے لیے اس کو دو تین دفعہ کر لیں وہ کام اس کو وہ فائدہ نہیں تو یہ جو نیکی کے مواقع آتے ہیں مثلا ایک وقت میں کسی نے آپ کو پکارا پانی پانی چاہیے آپ کہتے ہیں اچھا ہوں میں بعد میں دے دوں گا اب یہ کوئی اور دے دے یہ ایک موقع ہے تھا آپ کے سامنے آپ کو کوئی ڈسین لینا تھا اگر آپ ڈسین لے کر اگر آپ کو اتنی سمجھ ہو فہم ہو کہ اچھا اوہ یہ تو اس وقت بہت بڑی نیکی ہے اور آپ کو دل گوائی دیتا ہے اور آپ پھر ان اٹھ کے بھاگ پڑھتے ہیں اور پانی پلا کے آ جاتے ہیں تو اب آپ کا وہ درجہ جو اس میں پہلے آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اس سے ایک دم رفت و بلندی والا ہو گیا لیکن اگر آپ نے اس موقع کو کھو دیا اس کال پر لب بیک نہیں کہی تو بعد میں آپ دس لوگوں کو پانی پلائیں وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے تو اس کے لئے انسان کو تقوی والا دل چاہیے ہر وقت الیٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت کسی اس کا موقع کونسی اپرچونٹی کسی اس کا فائدہ زیادہ ہے اور جتنی جتنی آپ کو معرفت ہوتی جائے گے جتنے جتنے آپ اپنے دل کی اندر کی آواز کو سننے کے قابل ہو جائیں گے اور اس کے لئے جتنے آپ بہادر ہو جائیں گے اتنا ہی آپ آگے بڑھ جائیں گے آپ نے سیون ہیبٹس کے نام سے کتاب تو پڑھی ہوگی ہائیلی افیکٹیو پیپل کی جو ہے سات آتے ہیں اب اس کی آٹھویں عادت بھی آگی ہے کہ جو بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اور عادت اس نے سٹیون کوئے کی جو کتاب ہے اس نے وہ ایک اور ایکسپلور کی ہے صرف انسانوں کے جو کام ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں اور ان کے اوپر غور و فکر کے بعد اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے اندر کی آواز کو دبائے نہیں اگر آپ کے اندر اللہ نے کوئی چیز ڈالی ہے تو اسے سپیک آؤٹ جب آپ اسے بولیں گے جب آپ اس کو باہر لائیں گے جب آپ اس کو سنائیں گے تو آپ وہ کام کر پائیں گے اور دوسرے بھی کیا کریں گے دوسرے بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے لیکن اگر آپ نے اپنے خیالات کو اپنی سوچوں کو اندر ہی دبا دیا جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی تو نتیجہ کیا ہوگا کسی کو کیا خبر کہ آپ کیا چاہتے ہیں کسی کو کیا پتا کہ کیا کرنا چاہیے ہم نے خود ہی سے زوم کر لیا کہ کوئی پیدا نہیں کسی کو کہنے کا کوئی نہیں سنے گا کچھ ہونے کا نہیں میری قسمت بس یہی لکھا ہے مجھے بس یہی کر لینا چاہیے نہیں اللہ نے آپ کو چنا تھا کسی خاص چیز کے لیے اور اس کے خیالات ڈالے تھے آپ کے اندر آپ نے کیا کیا تو یہ جو حق اور سچ بات اللہ نے آپ کو دکھائی آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ کو اس کا اس نعمت کا اظہار کرو اپنی سوچ اپنے اندر آنے والی قیمتی خیالات قیمتی خیالات اور وہ قیمتی خیالات کون سے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کی خیر اور بھلائی کے منصوبے ہوں اللہ من امر بصدقتن او معروفن او اصلاح بین الناس کے کام ہوں جن کو خود قرآن نے بتایا ہے تو ان چیزوں کو دبانا نہیں چاہیے ان کا ذکر کرنا چاہیے اچھا ذکر کرنے سے ہمیں در کیوں لگتا ہے ایک صحیح درست بات جہاں ہمیں پتا ہوتی کہ یہ ٹھیک ہے اور کرنی چاہیے ہیں کیوں نہیں کرتے ہم وہ وہاں کیونکہ رضوان و لباد نہیں ہوتی بندوں کی رضا مندی حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس وقت میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات کریں گے تو اس سے اللہ راضی ہوگا مگر وہ چیز نیچے چلی جاتی ہے اور رضوان و لباد اوپر آ جاتی ہے دنیا کا وقتی فائدہ آگے آ جاتا ہے آخرت کا بڑا فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے تو ہم اس الہم فالہم کی اصول پر عمل نہیں کر رہے ہوتے یعنی ہم سوچیں کبھی سوچیں تو کتنے ہی نیکی کے مواقع شاید ہم نے گما دی ہوں صرف لوگوں سے ڈرڈر کے لوگوں کے خوف میں ہیں لوگ کیا کہیں گے ہو سکتا ہے لوگوں کے نوٹس میں بھی نہ وہ بات اور آپ نے خود ہی دلا دی ان کو شاید پرواہ بھی نہ ہو ہو سکتا ہے کتنی دفعہ ہم نے اللہ کی نافرمانی والا لباس پینا ہو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خوش کر سکیں کتنی دفعہ ہم نے زبان سے اللہ کی ناراضگی کے جملے نکالے ہوں صرف اس لیے کہ لوگوں کو ہسا سکیں کہ لوگوں کو خوش کر سکیں اور کتنے ہی نیکی کے مواقع ہم نے صرف اس لیے کہ ہوا دیے ہوں کہ وہ لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے پھر قیامت کے دن انسان ایسے سارے مواقع پر رگریٹ کرے گا اور ہر ایک کمزور ہے سوائے اس کے جسے اللہ قوت بخشے ہر ایک جاہل ہے سوائے اس کے جسے اللہ علم دے ہر ایک بے نور ہے سوائے اس کے جسے اللہ نور عطا کرے بصیرت عطا کرے حقیقت کی معرفت عطا کرے اور جب وہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کو انسان مضبوطی سے پکڑ کر رکھے کیونکہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہم یہاں دنیا میں یہ مواقع روز روز نہیں آئیں گے یہ وقت روز روز نہیں ملیں گے کہ ہم بزدلی سے کام لیتے ہوئے نیکی کے اپرچنیٹیز کو کھو دیں اکثر عربابِ عقل اور بصیرت ایسے ملیں گے جو غیر اہم عمر کو جس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں اہم عمر سے جس کے فوت ہونے کا اندیشہ مؤخر کر دیتے ہیں ڈیلے کر دیتے ہیں پوسپون کر دیتے ہیں یہ ایک مانا ہوا کلیہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا البتہ اس کلیہ پر کوئی زیادہ عمل کرتا ہے کوئی کم اس کلیہ کی اصل وہ قائدہ کلیہ ہے جس پر شرع و قدر کا دار و مدار ہے اور جس کی طرف تخلیق و عمر کی رجعت ہوتی ہے کہ بڑی اور آلہ مسلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جائے یعنی شریعت کیا کہتی ہے اور دنیا میں ایک فطرت کا اصول کیا ہے کہ بڑی اور آلہ مسلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں ترجیح دی جائے بڑی خرابی کی مدافعت کے لیے چھوٹی خرابی اختیار کر لی جائے بڑی مسلحت کی تحصیل کے لیے چھوٹی مسلحت کو ترک کر دیا جائے بڑے مفصدے کی مدافعت کے لیے چھوٹا مفصدہ اختیار کر لیا جائے اس کی کیا مثال ہو سکتی یعنی بڑے نقصان کو روکنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لیا جائے مسلح نہ میز پر پانی گرہ اگر آپ اس کو نہیں کنٹرول کرتے تو کیا ہوگا گر کے ہو سکتا ہے کارپٹ خراب کر دے اور جب کارپٹ خراب کرے گا تو اس کو صاف کرنا اور مشکل ہوگا اب آپ کے سامنے ٹیشو کے ڈبہ رکھا ہے یا کوئی کپڑا رکھا ہے اور آپ سوچتے نہیں نہیں ٹیشو تو اتنے روپے کا آیا تھا اس لیے وہ تمہیں نہیں استعمال کریں اس کو صاف کریں اور کپڑا کپڑا گندہ جائے گا دھوے گا کون تو آپ کیا کریں ہاں آپ اس کو کہ گرنے دو کوئی نہیں کارپٹ میں جذب ہو جائے گا خیر ہے اور تو سوک جائے گا لیکن وہ جو داغ رہ جائے گا اس کو کون دے گا سارا کارپٹ اٹھا کے لے جا کے دھونا یا اس کو لا کے کسی چیز کو بڑی مشین کو اسے دھونا آسان وہ کپڑا دھونا آسان تھا نا ایک چھوٹا سا ٹاول یا چند ٹیشو اگر اس سے آپ اس کو کنٹرول کر لیتے چھوٹی خرابی کو روک لیتے تو وہ بڑی مسئیبت میں نہ پڑتے بہت سارے لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے فائدے اچھو یہ کرلو یہ کرلو یہ کرلو سارے دن میں چھوٹے 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 ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس کے بعد اتنے تھک جاتے ہیں کہ کوئی آلہ درجہ کا کام ہوئی نہیں پاتا جو آپ کی زندگی کے اہم ترین مقاصد ہیں ان کو صبح صبح رہے سب سے پہلے کیجئے پہلے وہ کر لیجئے اس کے بعد جو آپ کا کم درجہ کا وقت ہو وہ آپ دوسری چیزوں کو دیجئے تب آپ زندگی میں کچھ کر سکیں گے لیکن اگر آپ یہ صرف سوچتے ہیں اچھا میں پہلے یہ کرلوں پھر وہ کر کے وہاں سے کچھ اور نظر آ گیا پھر وہاں سے کچھ اور نظر آ گیا پھر وہاں سے کچھ اور آ گیا سارا دن گوا دیا پھر اس کے بعد لگے بیٹھے کچھ کرنے اب کیا کرنا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اور ایک کے بعد ایک دن زندگی کا گزرتا چلا جائے تو ہر شخص کو اپنے اوقات اپنی صلاحیتوں اپنے اندر کی آوازوں اپنے کو ملنے والی نعمتوں کاموں کے لئے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے چیزوں چھوٹے چھوٹے ایشیوز میں علج کر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد لوگوں کی باتیں اس نے مجھے کیوں کہہ دیا فلانہ ایسے مجھے کیوں دیکھتا ہے اور فلانہ تو مجھے سلام ہی نہیں کرتا اور اس نے تو میری قدر ہی نہیں کی انسان اگر اس سے نیکیوں کے مواقع کو گواتا چلا جائے تو کس قدر نقصان ہے کہاں جا پہنچے گا دیکھیں دنیا میں جن لوگوں نے کچھ بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ان کے پاس زندگی میں ایک دن میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ کچھ ٹائم ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے جو سب کو ملتا ہے ایسا نہیں کہ وہ کوئی بہت ہی کوئی افلاتون ہوتے ہیں افلاتون ایک ایک زیادہ ہے بہت بڑے دماغ کی نہیں کچھ نہیں نارمل انسان ہوتے ہیں ہماری طرح کے فرق کس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ اہم کو اہم سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں باقی چیزیں جو غیر اہم ہوتی ہیں ان کو ان کی جگہ پر رکھتے ہیں ہم میں سے خود ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میری آخرت کے اعتبار سے انسانوں کو فائدہ دینے کے اعتبار سے وہ کونسی چیز ہے جو مجھے پہلے کر لینی چاہیے اور اس پر اس کو خود ویلیو کر کے خود امپورٹس دے کے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اگر آپ خود خود اپنے مقاصد کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کسی کو آپ کی کیا پروات کہ وہ آپ کے لئے رسلیں ہموار کرے خود کو آپ خود ویلیو نہیں کرتے اپنے وقت کی خود قدر و قیمت نہیں پہچانتے کوئی کیوں کرے گا آپ کے لئے کچھ پھر لیے لکھتے ہیں کہ یہ وہ کلیہ ہے کہ کوئی صاحب اقل و بصیرت اس سے متجاوز نہیں ہو سکتا دنیا کی تمام شریعتوں کی بنیاد اسی قائدے کلیہ پر ہے دنیا اور آخرت کی کوئی مسلحت اس قلیہ کلیہ کمراند اس قائدے اس اصول اس ذابطے اس طریقے کے بغیر انجام نہیں پاسکتی ظاہر ہے کہ سب سے عالی اجل اور نافع ترین غور و فکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے لئے صرف ہو اس جملے کو آپ نوٹ کر لیجئے جب پہ کچھ سوچ رہے ہوں باز گلتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات پھر میں گھنٹوں سوچے چلے جاتے ہیں کرتے کراتے کچھ اتنی عالی صلاحیت اللہ نے سوچنے کی دی ہیں اور ان کو کن چیزوں پر کھا پا رہے ہیں انسانوں کے پیچھے جلنے گھڑنے مرنے کے لئے اور آپ دیکھئے کہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ ہمیں کسی نے کسی چیز کو ہماری کمزوری بنا دیتا ہے ویکنس بنا دیتا ہے اس کے پیچھے پھر ہم روتے ہیں اس کے پیچھے غمگین رہتے ہیں اس کے پیچھے ہم دل دماغ اپنا مشغول رکھتے ہیں اور سارے ہم کام چھوڑ کر بس اسی کو فوکس کر لیتے ہیں اور پھر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بس یہ میرا مسئلہ کسی طرح حل ہو جائے نا تو پھر پتہ میں کون سے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گی اچھا اس سے نکلتے ہیں کسی اور جگہ جاہاں ٹکتے ہیں اس کے بعد کسی اور چیز میں فس جاتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہے وہیں کہ وہیں پڑھا رہتا ہے اور شیطان خوب اپنے ہاتھوں کھیلتا ہے ہم سے پھر کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس دن اس شخص نے اپنی قدر و قیمت پہچان لی اور اپنی صلاحیت پہچان لی اور اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جو اس کی آخرت کے لیے فائدہ دینے والی تو پھر یہ میرے کام کا نہیں رہے تھا اور وہ سب سے اہم ترین چیز جو کسی بندے کو انایت ہو جائے یہ کہ سوچے تو اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کے بارے میں اس کی قدرتوں کے بارے میں اس کی نعمتوں کے بارے میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی نا ایک ہوتی امید ایک ہوتے ہیں خوف ایک ہوتا ہے خوشی اور ایک ہوتا ہے فکر غم دونوں ہی آئیں گی دل میں ایک نہیں صرف رہے گی ان کو فوراں چینلائز کیا کریں جب دل میں خوشی آرہی ہو ایک امید آرہی ہو محبت آرہی فوراں اللہ کی طرح موڑ دیں اور جب غم اور فکر لگنے لگئی ہو خوف آنے لگے تو آخرت کی طرح موڑ دیں کسی بھی چیز کا غم ستائے خوراں آخرت کا غم لے آئیں سامنے قبر کو یاد کریں بیماروں کو یاد کریں جیل میں پڑے ہوئے لوگوں کو یاد کریں دو طرح کی کیفیت ہوتی مثلا اگر اپنی کھڑکی کو باہت دیکھتے ہوں مثال کے طور پر کوئی درخت دیکھتے ہوں کوئی پہاڑ دیکھتے ہوں تو کبھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سامنے سین پہاڑوں کا بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے تو اکتم دل کی بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے اس وقت کیا سوچنا چاہیے کیا کرنا چاہیے فوراں اللہ کے بارے میں سوچیں اور اللہ کی محبت دل میں لے آئیں اچھا کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل کے اوپر ایک غبار سچھا جاتا ہے اور ایک خوف اور ایک غم اور ایک اداسی کی کیفیت اس کو کدھر ڈائبرٹ کر دیں آخرت کے بارے یہ آلہ ترین فکر ہے آلہ ترین دل ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا ان دونوں کے لئے ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں اور اس منزل کے بارے میں سوچیں جو فکر اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی اس کی چند اقسام یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیتوں پر غور و تدبر کیا جائے آیتوں کی مراد پوری اقل اور بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ آیت کیا کہتی اس میں کیا سبق ہیں فہم و ادراک سے کام لیا جائے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لئے اتارا ہے کہ اس پر غور و تدبر کیا جائے افلا یتدبرون القرآن امعلا قلوب اقفالوها اسے سمجھا جائے یہ محض تلاوت کے لئے نہیں اتارا گیا بلکہ تلاوت اس لئے لازم کی گئی ہے کہ یہ فہم و ادراک کا ذریعہ ہے ہماری اکثریت تلاوت اب کرنے لگ گئی ہے کہ سواب ہوگا اتنی نیکیاں کٹھی ہو جائیں گی اور صبح کے وقت تلاوت کی حاضری تو ضروری لگانی ہے نا تو یہ اگر پابندی ہم پر ڈالی بھی گئے اور نمازوں میں تلاوت خاص طور پر تو کس لئے کیا مقصد ہے اس کا کیا کریں کیوں سلف سالحین کا قول ہے انزل القرآن لیعمل بھی فاتخذو تلاوتہ عملا قرآن اس لئے اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے لہٰذا تم عمل کے لئے تلاوت کرو صرف یہ دو لفظ لکھ کے لگا لے کہیں عمل کے لئے تلاوت جہاں آپ نے قرآن مجید رکھا ہوا نا یا قرآن مجید کے پہلے صفحے پر لکھ لیں عمل کے لئے تلاوت جب صبح اٹھیں اس کو اٹھانے لگے تو انشاءاللہ روز روز جو ریمائنڈر آپ کو ملے گا عمل کے لئے تلاوت تو اگر آپ نے ایک رکو پڑھا ایک رب پڑھا ایک نصف پارا پڑھا کچھ بھی پڑھا اور اگر اس میں سے صرف ایک آج کا انتخاب کر لیا کہ آج کے دن اس پر عمل کروں گی تو گویا آپ نے تلاوت کا حق ادا کر دیا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِي اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِ اور اگر وہ عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں دوم روز مرنا مشاہدے سے گزرنے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و تدبر کیا جائے یعنی کسی بھی کسی خاص چیز کے پاس سے گزریں کسی درخت کے پاس سے گزریں کسی سڑک سے گزریں کوئی بھی منظر دیکھیں میں ضرور غور و فکر کی نگاہ سے دی کچھ نہ کچھ سوچیں کہ اس میں کیا سبق ہے کوئی خاص واقعہ پیش آ جائے تو ضرور سوچیں کہ یہ کیوں پیش آیا اور اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا کیا میرا طرز عمل اس موقع پر درست رہا کیونکہ اللہ نے اتنی رحمت کیا ہم سب پر کہ ضمیر نام کی چیز ہمارے اندر لگا دیئے وہ اندر سے کچھوکیں لگانے لگ جاتی تم نے ٹھیک نہیں کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر آئندہ کے لئے انسان اس سے سبق سیکھے یا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں اور علامتوں پر غور و تدبر کا حکم دیا ہے سوچنے سمجھنے کا عمر فرمایا ہے اور اس سے غفلت کرنے والوں کی مضمت فرمائی ہے سوم خدا کی بخششوں اور اس کے احسانات پر غور و فکر کیا جائے کہ اس نے اپنے بندوں پر کیسے کیسے احسانات اور انامات کیے ہیں اس کی مغفرت اور رحمت اور حلم اور بردباری کس قدر وسیع اور ہماگیر ہے غور و تدبر اور فکر و تعمل تعمل بھی غور کے لئے آتا ہے کہ یہ تین قسمیں ایسی ہیں جو قلب انسان کو معرفت الہی محبت خداوندی خوف و رجا اور امید و بیم سے مالا مال کر دیتی ہیں دائمی غور و تدبر کے ساتھ اگر ذکر خداوندی کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے تو قلب انسان معرفت الہی اور محبت خداوندی کے رنگ میں پوری طرح رنگ جاتا ہے یعنی اگر انسان یہ تین کام شروع کر دے تو یقینی طور پر اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی چہارم ایوب نفس اپنے ہی نفس کے عیب آفات نفس اور ایوب عمل پر غور و تدبر کیا جائے یہ غور و تدبر نہایت نفع بخش ہے دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی بھلائیاں اس سے وابستہ ہیں یہ غور و تدبر ہما قسم کی خیر و فلاح کا دروازہ ہے یہ نفس امارہ کی قوتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے اس سے نفس امارہ اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ برائیوں کے حکم سے اسے رک جانا پڑتا ہے نفس امارہ جو ٹوٹ گیا تو پھر نفس مطمئنہ اتمنان اور خوش عیشی سے اپنا وقت گزارتا ہے اور ہر طرح کی خوش عیشی کے سمرات سے مستفید ہوتا ہے حکم فرما روائی بھی اسے کی جاری رہتی ہے جب نفس مطمئنہ خوش عیشی سے وقت گزارتا ہے تو قلب بھی زندہ رہتا ہے خوش گوار زندگی گزارتا ہے اور اپنی مملکت میں پوری قوت سے حکومت کرتا ہے ساری مملکت میں صرف یعنی پورے جسم پر پورے انسان پر اسے کا حکم چلتا ہے نیز قلب کے تمام عمراء حکام اور قلب کا سارا لشکر اس کا مطیح ہوتا ہے مملکت کی ساری مسلحتیں اور حکمتیں قلب کے منشاہ کے مطابق عمل میں لاتے ہیں اور ساری قوتیں اور صلاحیتیں قلب کی مرضیات پر نصار کر دیتے ہیں یعنی ہر چیز پر اس کے تابع ہو جاتی ہے پنجم وقت کے واجبات اور ضروریات اور وظیفہ اعمال پر غور و تدبر کیا جائے وقت کے واجبات اس وقت میں کیا ضروری ہے کرنا دوائے شافی پڑھنا یا اور باتیں کرنا اور وظیفہ اعمال پر غور و تدبر کیا جائے یعنی کام جو بھی ہم کرتے ہیں اور عظم حمت کی تمام تر توجہات اپنی چیزوں کی طرف موڑ دی جائیں چنانچہ عارف انسان یعنی جو معرفت والا ہوتا ہے وقت کا بیٹا ہوتا ہے انسان اگر وقت کی قدر نہ کرے اور اسے ضائع کر دے تو وہ گزرے ہوئے وقت کا تدارک کبھی نہیں کر سکتا امام شافی کا مخولہ ہے سحبت السوفیہ فلم استفد منہم سوہ حرفین احدہما قولہم الوقت سیفن فإن لم تقطعہ قطعک وذکر الكلمة الاخرہ ونفسک انشغلتها بالحق وإلا شغلتک بالباطل صوفیہ کی صحبت سے میں نے دو باتیں حاصل کی ایک یہ کہ وقت تلوار ہے اگر تم اس سے نہیں کاٹتے تو سامنے والا تمہیں اس سے کاٹے گا اگر تم اس سے نہیں کاٹتے نہیں کام نہیں لیتے تو وہ تمہیں اس سے کاٹ دے گا دوسری یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو وہ تمہیں باطل میں الجھا دے گا یہ بڑی اہم بات ہے اگر تم اپنے آپ کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو کیا ہوگا وہ باطل میں مشغول ہو جائے گا اور ہماری اکثریت کا مسئلہ ہی یہی ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں روز روز قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں ڈوز ملتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جو ہی وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے دنیا میں واپس لوٹتے ہیں آہستہ 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 اگر اس کو پکڑ کے نہیں رکھتے نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک دن آتا ہے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ تھا جب تک ہم نے نفس کو حق پہ لگایا وہ کسی حد تک حق کی پیروی کرتا رہا لیکن جب اس کو چھوڑا تو باطل نہ آکے اس کو پکڑ لیا یہ ایسے ہی ہے نہے جیسے اگر آپ اپنی کسی قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے کوئی بھی چیز سوچیں تو اسی طرح اللہ نے جو کچھ وقت آپ کو دیا جو صلاحیتیں آپ کو دیں اگر آپ نے ان کو اپنی آخرت کے لیے استعمال نہیں کیا تو نتیجہ کیا اگر لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں گے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا لوگوں کے بھی حقوق اور فرائض صرف اللہ کی خاطر پورے کریں لیکن لوگوں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہمیں استعمال کریں اور ہم اپنے فرائض کو بھی بسیدر ادر کر کے گما دیں اب لوگوں کی چاہت میں نماز لیٹ کر دینا اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہ کرنا اس میں اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑے فریضے ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے بندوں کا حق اپنی جگہ اللہ کا حق اپنی جگہ کسی بندے کو اجازت نہ دے اختیار نہ دے موقع نہ دے کہ وہ اللہ کے حق کو آپ سے اچھک لے اور آپ کو وہ نہ کرنے دے حقیقت عمر یہ ہے کہ اسی وقت کا نام انسان کی عمر ہے کونسی؟ جو اس نے کسی کام میں لگا دی اور جو کام میں نہیں لگی وہ آپ کی عمر نہیں نائیم مقیم جنت کی دائمی زندگی کا اصل مادہ اور مواد بھی وقت ہے وقت نہائیس تیز رفتار ہے بادلوں سے بھی جلد آتا ہے اور گزر جاتا ہے پس انسان کا وہ وقت جو صرف اللہ کے لیے ہو وہی اس کی زندگی اور اس کی عمر کا حقیقی مواد ہے اس کے سوا دوسرا وقت زندگی میں محصوب ہی نہیں ہو سکتا یعنی اسے آپ زندگی نہیں کہہ سکتے وہ تو موت کا حصہ ہے جو آپ سو سو کے گزار رہے ہیں یا بیکار گزار رہے ہیں انسان خواہ کتنی یہ طویل زندگی پالے اس کی یہ زندگی چوپائیاں اور جانوروں کی زندگی ہوگی جس انسان کا وقت غفلت شہوت رانی باطل تمناوں اور فاسد عرضوں میں بسر ہو رہا ہو اس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے اس کا سونا جاگنے سے بہتر ہے کیونکہ وہ جاگے گا تو کیا کرے گا بحث خواہشات کی پیر بھی کرے گا اس کا دنیا میں جینا ہی بیکار ہے اس کے حق میں زندگی سے موت بہتر ہے نماز کے مطلق یہ کہا گیا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ سمجھتا ہے جتنا اس کا ادھر دھیان ہوتا ہے حقیقتاً ایک انسان کی عمر وہی ہے جو اللہ کے لئے اور صرف اللہ کے لئے بسر ہوتی یعنی جو اللہ کے لئے اور صرف اللہ کے لئے بسر ہو کیا مطلب ہے اس کا بندہ چاہے نماز پڑھا ہو عبادت کر رہا ہے یا آگر دنیا کا بھی کام کر رہا ہے اور وہ اللہ کے لئے کر رہا ہو کسی انسان پر احسان جتانے کے لئے نہ کرے ان خیالات اور افکار کے سوا جس قدر بھی افکار ہیں وہ شیطانی وساوث باطل تمنائیں اور محس فریب محس فریب ہیں دھوکائیں ان خیالات اور افکار کا وہی حال ہے جو نشے میں بد مس وسوسوں کے مارے ہوئے آدمی کی خطرات قلب اور افکار دماغی کا حال ہوتا ہے اصل حقیقت کا پتہ انہیں اس دل لگے گا جب ان پر حقیقت منکشف ہوگی اور وہ زبان حال سے کہتے ہوں گے اگر محبت میں میرا مقام تمہارے نزدیک اسی قدر ہے جو میں پا رہا ہوں تو میں نے اپنے دن ضائع کیے امنیتن زفرت نفسی بہا زمنا والیوم احسبها ادغاس احلامی میری وہ تمنایں جنہیں میری جان نے ایک مدت میں حاصل کیا آج وہ مجھے خواب و خیال کی باتیں نظر آ رہی ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنا پیشن دیکھے کیا ہے اس کا پیشن کس چیز کو پا لینا کیا حاصل کرنا کوئی بھی پیشن اپنی زندگی کا سوچئے ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی کسی کو گھر بنانے کا شوق ہے تو کوئی شادی کی خوابوں میں جی رہا ہے تو کوئی شادی کے بعد بچوں کی تمنایں لیے ہوئے مر رہا ہے اور کوئی پھر بچوں کے کامیابیوں کے خواب دیکھ رہا ہے اور کوئی کسی شغل میں ہے کوئی کسی بڑی ڈگری اور کسی بڑے اہدے اور کسی بڑے مقام کی تمنا میں جی رہا ہے اور اسی کے لیے دن رات مرے جا رہا ہے لیکن جب وہ ان سب چیزوں کو پا لے گا اور اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں اس کی رضا میں نہیں اس کی پسند کے مطابق نہیں اس کے بندوں کے فائدے کے لیے نہیں تو آخرت میں اتنی بڑی بڑی منزلیں اور کامیابیاں حاصل کرنے کا جو انجام یا آؤٹکم ہوگا وہ کیا نظر آئے گا اس کو یا وہ ساری کوشیں اور ایفرٹس کیا ہوں گی ازغاس و احلام پراغندہ کوشیں پراغندہ خیالات وہ کیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالی ان کے بارے میں فرمائیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا آج ایسے کاموں کے لیے ہم اسے کوئی بھی وزن نہیں دے کوئی مارکس ہے ہی نہیں اس کے کیونکہ ہمارے لیے تو کیا نہیں تھا درست طریقے تو کیا نہیں تھا اب یہاں تو کچھ نہیں ملے گا اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ قلبی خیالات فی نفسی ہی برے نہیں ہوتے بلکہ برائی یہ ہے کہ انہیں خامخہ دعوت دی جائے اور ان سے انس پیدا کیا جائے دل میں آنے والے خیالات کی حیثیت رہ گزر مسافر کسی ہے اسے مو نہ لگایا جائے بہت اہمیت نہ دی جائے اس سے بات چیت نہ کی جائے تو وہ خود بخود چلتا بنے گا یعنی خیالات ایک مردہ چیز ہوتے ہیں جب آپ ان کے اہمیت دیتے ہیں یا ان کا بچار کرتے ہیں یا ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں تو انہیں جان پڑ جاتی ہے کسی بھی بات کو مثلا آپ کے بارے میں کسی نے بہت غلط قسم کی بات کہی آپ سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں کیوں اِذَا مَرُّو بِاللَّغْوِ مَرُّو کرامہ یہ لخب تھا نا اس کی تو حقیقت ہی نہیں تھی جو اس نے جھوٹ آپ پہ باندھا کچھ حقیقت ہی نہیں لیکن اگر آپ اس کو لے کے بیٹھ گئے اور جس نے کہا اس کے پیچھے چل پڑے آپ جا رہے تھے کہیں اور آپ واپس ہی کا سفر اختیار کر کے ذرا میں خبر لوں اس کی جا کے نتیجہ کیا ہوگا آپ اپنی منزل سے قریب ہو جائیں گے نہیں آپ منزل سے دور ہو جائیں گے کیونکہ آپ تو جاتے جاتے واپس پر لٹ گئے اور بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کسی نے ان کی مرضی کے غلاف کچھ کہہ دیا کوئی ناپسندیدہ چیز پیش آگئی کوئی ایسی چیزیں ہو گئیں کہ جس سے دل پہ غم آگیا اب کیا ہوا حاصل کچھ نہیں اب اگر آپ اس بات کو کوئی اہمیت نہ دیں تو نتیجہ کیا ہوگا تھوڑے دن میں وہ بات کسی کو یاد رہے گی آپ دیکھیں ہر روز اخبار چھپتے ہیں اور وہ ایک پورا پلندہ ہوتا ہے نا اخباروں کا یہ نہیں صرف ایک مہینے کی اخباروں کا سائز کتنا ہوتا ہے تقریبا اتنا تو ہوئی جاتا ہے نا اگر ایک مہینے کی دو تاریخ کو آپ کے خلاف ایک بہت غراب خبر چھپی تھی اس میں تو کیا ہوگا تین تاریخ کی اخبار اس کے اوپر آگئی اور تیس تاریخ کی یہاں آگئی اور وہ کدھر چلی گئی پچھلے دنوں مجھے کسی نے فرائیڈے ٹائمز دیا اور اس نے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا الہدا کے بارے میں میں نے سچ ایک لائن بھی میں نے نہیں پڑی تصویریں تھی کچھ میں نے دیکھا اس کو بند کیا لپیٹا ادھر رکھا میں نے کہی لکھنے والے لکھتے رہے میرا عمال لامہ یہ نہیں میرا عمال لامہ وہ ہے جو میں کر رہی ہوں یہ جو میرے ساتھی کر رہے ہیں مجھے کیا ایسے آج یہ ہے ایک سال بعد ہی کدھر چلی جائے گی دفن ہو جائے گی جیسے قبر میں مردے دفن ہوتے ہیں نا ایسے ہی ہے ساری اخباریں بھی دفن ہو جائیں گی چند لوگ اگر میرے بارے میں بدگمان ہو بھی جائیں گے تو وہ ان کا معاملہ میرا تھا نہیں مجھ سے تو کسی نے پوچھ کے نہیں لکھا جو کچھ لکھا ہے مجھے اس کا اہمیت دینی کیا ضرورت ہے یہ میں صرف اس وطاب سے ذکر کر رہی ہوں بطورے مثلا میں نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا کہ وہ کیا چھپا تھا کیا لکھا ہوا ہے کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی کیا حاصل ہوگا اگر کسی نے تعریفوں کا پلندہ بھی لکھ دے مجھے کیا حاصل ہوگا اگر میں مہوں نہیں کچھ بھی نہیں حاصل میرے نزدیک یہ ہم و غم نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے انہلزین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن ودہ کہ جو لوگ ایمان لاکے اچھے کام کریں گے رحمان ان کے لئے انسانوں کے دلوں میں خود ہی محبت پیدا کر دے گا تو میرا فوکس کیا ہونا چاہیے اخباروں کی تردید یا پھر عمل صالح کی دور کدھر جانا چاہیے عمل صالح کی دور اللہ ان سب چیزوں کی صفائی کر دے گا باطل باطل ہوتا ہے حق حق ہوتا ہے اللہ کبھی بھی باطل کو پنپنے کا موقع نہیں دیتا اللہ ہمیشہ حق کو حق کرتا ہے لیکن ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں اسلام علیکم استازہ جو آپ نے بھی کوٹ کیا تھا سٹیفن کووے کی جو بو کے ایٹ تھابر اس میں وہ لکھتا ہے کہ between thought and action there is a small vacuum the level of your greatness depends upon what you do in that vacuum یعنی وہ تھوڑا سا جو وقت ہے بیچ میں اس کے اندر آپ کی level of greatness بتا چل جاتی ہے مثلا یہی جو بات ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی بہت غلط بات کہی اور دل دکھانے والی بات کہی اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک لمحہ ہے سوچنے کا کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں ایدھر اپنے اوپر قابو پا لیتے ہیں اس کو مسکر آ کے دیکھ لیتے ہیں یہ آگے سے تابر توڑ حملے کرتے ہیں تو level of greatness وہیں پہ وہ ایک چھوٹے سے لمحے کے اندر پتہ چل جائے گی کہ کیا ہے اور وہیں سے ہمیں ایسیس کیا جا سکتا ہے آپ دیکھئے دن کا ایک بڑا وقت ایک بڑا حصہ زندگی کا کس چیز میں ضائع ہوتا ہے کس غم میں عموماً کیا پریشانییں رہتی ہیں فلانے کیا کہہ دیا فلانے کیا کہہ دیا اور وہ خیالات خیالات اور اتنی خوبصورت بات ہے یہ کہتے ہیں کہ قلبی خیالات فی نفسی برے نہیں ہوتے انہوں نے تو آنا ہی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ کے دل میں تکلیف تو ہوگی ہی بلکہ برائی ہے کہ انہیں خامخہ دعوت دی جائے اور ان سے انس پیدا کیا جائے ان کو پالا جائے دل میں آنے والے خیالات کی ہے سیت راہ گزر مسافر کی ہے آئیں اور جائیں اسے مو نہ لگائے جائے جب آپ ٹرائول کرتے ہیں تو ایک بس میں ڈیوو میں جاتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں تو سب سے دوستی کھر لیتے ہیں آپ ہم؟ نہیں بعض وقت آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ سے اگلی سیٹ پہ کون اور پیچھے کون ہے اور ادھر کون ہے اور ادھر کون آپ اپنے کام سے ہوتا ہے لوگ اپنے کام سو تو بس یہی خیالات ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یا جیسے آپ مثلا ٹرائول کر رہے تھے نا اکثر راش میں گاڑی پھنس جاتی ہے پھر کچھ سائج سے ایک لین چل پڑتی ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک گاڑی آتی ہے دوسری وہ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں تو ہماری خیالات بھی بالکل اسی طرح وہ اس ٹرافک کی طرح ہیں وہ آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں بس جانے دیں ان کو اگر ان خیالات سے بات چیت نہ کی جائے تو وہ خود بخود چلتا بنے گا لیکن اگر تم اسے مو لگاؤ گے تو تمہیں اپنی میٹی بیٹی باتوں سے لبھائے گا اور تمہیں دھوکہ دے جائے گا نفس اگر فارغ موتل اور بیکار رہتا ہے تو قلبی خیالات اور افکار اس پر بہت بری طرح حملہ کر دیتے ہیں اصل مشکل فراغت ہے اس قلب و نفس پر ان خیالات کا حملہ دشوار ہوتا ہے جو شریف اور آسمانی ہوتے ہیں اور عالم بالا سے رشتہ تمانیت جوڑے ہوئے ہیں وہ تھندک کئی اور سے آتی ہے تو انسان ان چیزوں سے اوپر پھر اٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قسم کے نفس پیدا کیے ہیں نفس امارہ اور نفس مطمئنہ یہ ہر دو نفس ہمیشہ باہم لڑتے جگڑتے رہتے ہیں کیونکہ نفس امارہ کے لئے معمولی چیز نفس مطمئنہ کے لئے بھاری ہوتی ہے یعنی ایک گناہ جو نفس امارہ کے لئے معمولی چیز ہے نفس مطمئنہ کے لئے بہت بڑا ووج کہ یہ کیوں کیا ایک طرف سے تعویلیں آ رہی ہیں دوسری طرف سے ڈانٹ پڑ رہی ہے جس چیز سے نفس امارہ لذت اندوز ہوتا ہے نفس مطمئنہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے یہ جملہ بہت خوبصورت ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں جس چیز سے نفس امارہ لذت اندوز ہوتا ہے نفس مطمئنہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے نفس امارہ کے لئے یہ بہت بھاری اور انتہائی تکلیف دے ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرے اللہ اکبر اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کام پر آپ کو لوگوں سے جلدی جلدی تعریف ملنے لگے اس پر آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اور اس پر ہم کتنے اختیز ہو جاتے ہیں پھر پھر وہ کام کرنا ہمیں آسان لگتا ہے لیکن جو کام دیر پا فائدے کا ہو جس پر کہیں سے کوئی تعریف نہ ہے کوئی نوٹس ہی نہ کرے کوئی اس پر شاباش ہی نہ دیکھ کوئی کہیں نام ہی نہ لکھا جائے کتنے لوگ ہیں جو وہ کام پھر بھی کریں گے کہ یہی کرنا ہے کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے وہ خوشی اور اتمنان کا پیغام پھر وہ نیچے آس پاس نہیں دیکھتے وہ اوپر سے دیکھتے وہ وہاں سے آتا ہے دل میں کچھ لوگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے آس پاس کی دوست چاہیے ہوتی ہے وہ ملتی رہے تو وہ چلتے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس سے گبرارٹ ہوتی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں سے دل میں نفس مطمئنہ کے اندر اتمنان آئے اللہ تعالیٰ کو سب سے مقدم سمجھے یعنی نفس امارہ کے لئے بڑا تکلیف دے ہوتا ہے اور خواہشات کے مقابلے میں رضا الہی کو ترجیح دے لیکن نفس مطمئنہ کے لئے اس سے بہتر نفع بخش اور فرحت آگین کوئی چیز نہیں نفس مطمئنہ کو اس عمل سے انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لئے کیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ آدھی ہو جائے اللہ کے لئے کام کرنے کے اور کسی وقت ایسی کوئی سلپ ہو جائے تو انسان سمجھتا ہے کر کے ہی ضائع کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوئے اس کام کے کرنے کا تو نفس مطمئنہ کو اس عمل سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ خواہشات کی پیروی کی جائے یہ بات ہے نفس مطمئنہ کے حق میں سخت مذررت رساں ہیں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی گفتگو کے موضوعات فرق ہوتے ہیں ہر شخص کی گفتگو کا موضوع اور ہوتا ہے کچھ لوگ اللہ کی باتیں سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی باتیں کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں نفس مطمئنہ پہ یہ بات انتہائی گراہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی ذات میں جی رہے ہوں اور وہ اللہ کی بات نہ کریں کبھی آپ کا ایسی کسی مجلس میں جانا کے اتفاق ہو تو یہ دل کو وحشت ہونے لگتی ہے دل لگتا ہی نہیں اور پھر آپ کیا کہتے ہیں ہم انفٹ ہو گئے ہیں اور پھر شیطان کیا کہتے ہیں تم غلط ہو کیونکہ واقعی سارے لوگ تو ایسی سوچتے ہیں اور تم کسی اور طرح سوچتے ہو تم انفٹ ہو تم غلط ہو حالانکہ آپ اکیلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن شیطان آپ کو وسوس ہے ڈال ڈال کے کہتا ہے نہیں تم غلط ہو وہ سارے لوگ تو نہیں غلط ہو سکتے حالانکہ یہ تو کوئی قاعدہ نہیں کہ مجارٹی ہی ٹھیک ہوگی مشرقین کو اپنے بتوں کا ذکر بہت پسند آتا تھا اور وہ اس میں خوش ہوتے تھے اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے مرجھا جاتے دل تانگ ہونے لگتے بس صرف ایک اللہ کی بات اس کے برعکس نفس مطمئنہ کے لیے این راحت اور خوشی اور اتمنان ہے کہ جہاں اللہ کی بات زیادہ آج اتفاق یہ ہوا کہ مجھے کسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ میں اس مجلس میں جاؤں گی اور ایک طرح سلم ہیں گن رہی تھی لیکن جب میں اس مجلس میں گئی اور لوگوں نے بات شروع کی تو وہ باتیں ان کی اپنی ذات کے بارے میں تھی میں یہ تھی میں یہ تھی میں نے یہ کیا میں نے وہ ہر میں میرے دل پر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ایک پتھر پھینک رہا ہر دفعہ جب کوئی میں کہتا تو مجھے لگتا کسی نے مارا مجھے تھوڑی دیر میں میرے دل کے اندر شدید گھپرات شروع ہو گئی مجھے لگا ہے جیسے ہم غلط جگہ بیٹھی ہوں اور مجھے فوراں یہاں سے اٹھ جانا چاہیے اور باقی میں نہیں بیٹھ سکی کیونکہ بعض وقت قرآن پڑھ کر بھی ہمارا نفس ہم دھوکہ دیتا ہے اور ہم اپنی اتنی تعریفیں کرتے ہیں اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور بظاہر ہم سمجھیں بڑے نیک ہو گئے اپنی نیکیوں کے بہت افسانیں سناتے ہیں لا متنہ ہی کہیں انڈی نہیں ہونے کو آتا باتیں ختم ہی نہیں ہوتی اتنے خوش رہتے ہیں اپنے بارے میں باتیں کر کر کے کب ہم نکلیں گے اپنی ذات سے باہر کب ہمیں لطف آئے گا اللہ کی بات کر کے کب ہماری سوچوں کا اور محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات بنے گی ہم کیوں نہیں سوچتے تو بات یہ ہے کہ بہت تھیل نائن ہے ان دو چیزوں کے بیچ میں اور نفس کے دھوکے وڑے شدید ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ قرآن کا سرٹیفیکیٹ مل گیا تو پار ہو گئے سب سے ہائیسٹ مارکس لے لیے تو آپ سب سے واقعی نیکیوں میں آگے نکل گئے ہرگز بھی نہیں بہت بڑا دھوکہ ہے کبھی مجھے کوئی ٹیچر یا کوئی بھی بتاتا ہے نا مجھے کہ سٹوڈرز کے اندر سے نمبروں کی دور نہیں ختم ہوتی اور نمبروں پر بڑی بحث کرتے ہیں اور نمبروں پر بڑا کانشس ہیں اس کا کیا حل ہو تو میں ارشہ یہ کہتی ہوں کہ مقصد ہی نہیں پایا فوکس ہی نہیں ہے کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں سٹوڈرز کے لینے کے لیے نمبر لگوانے کے لیے پھر تو آپ بڑے ہی غلط کام کر رہے ہیں آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے کچھ اور کرنا چاہیے اگر آپ اللہ کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں ہر حال میں آپ نفس مطمئن ہوگے ٹھیک ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے کہ ٹیچر نے یہ میرے صحیح کو غلط کر دیا ہے میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں اگر میں نے غلط دکھا تو مجھے بتا دیا جائے اس طالب علم کا طریقہ یہ ہوگا کہ میری اصلاح کی جائے اگر میری کہیں غلطی ہے لیکن وہ طالب علم قرآن پڑھ کے بھی کچھ نہیں پڑھا کہ جو اس بات پلڑے اور جھگڑے کہ میرا آدھا نمبر کیوں کام ہے اور میں کیوں پیچھے رہ رہا ہوں تو ساری نیتی اُلٹ ہے ہم دنیا میں شہرت کے لیے کہ ہم نمبر ون آئے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں اور قیامت کے دن ایسے قرآن پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا کہ جو صرف شہرت کے لیے پڑھ رہے تھے تو نفس کے ان جنجالوں سے باہر نکلنا کوئی آسان نہیں ہے یہ ایسی بیڑیاں ہیں جن کو توڑنے کے لیے بڑی ہی قوت چاہیے کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے لیکن یہ سارے مواقع ہمارے اپنے لیے ایک جائزہ بھی ہیں کہ ہم کہاں کرتے کیا ہیں قلب کی یہ حالت ہے کہ اس کی دائیں جانب نفس مطمئنہ اور فرشتہ رہتا ہے اور بائیں جانب نفس اممارہ اور شیطان اس فرشتے اور شیطان میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے باطل اور فاسد آمال شیطان اور نفس اممارہ سے وابستہ ہوتے ہیں اور حق اور صالح عمل فرشتے اور نفس مطمئنہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور زندگی بھر جانبین کی جنگ جاری رہتی ہے جانبین دونوں گروہوں کبھی یہ گروہ غالب رہتا ہے کبھی وہ لیکن نصرت و زفرمندی یعنی کامیابی صبر اور استقامت کے ساتھ ہی وابستہ ہے جو شخص صبر کرتا ہے حق کی تلقین کرتا ہے باہم ربط اور تعلقات استوار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ایسے شخص کے لیے فلاہ اور نجات ضروری ہے خدا کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اس نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انجام کار تقوی اور پرہزگاری کے لیے ہے فوز و فلاہ متقیوں اور پرہزگاروں ہی کے لیے ہے انسان کا قلب ایک سادہ اور بے نقش و نگار لوح ہے تختی کی طرح ہے دل میں آنے والے خیالات کے نقوش دل پر منقش ہوتے ہیں جس قسم کے یہ خیالات ہوں گے اسی قسم کے نقوش منقش ہوں گے یعنی آپ اپنے دل کو یا تو سجا رہے ہیں زیینہو بزینہ تلیمان یا پھر اوٹ پٹان قسم کے خیالات سے سکریبل کر رہے ہیں کسی اقلمان کے لیے یہ کیوں کر سزاوار ہے کہ وہ اس سادہ اور بے نقش لوح کو کذب اور غرور فریب دھوکے اور باطل تمناوں اور فاسد عرضوں اور سراب نما بے حقیقت نقوش سے سیاہ کرے ان باطل نقوش سے کونسی حکمت مسلحت کونسا علم اور کونسی ہدایت قلب پر منقش ہو سکتی پھر حکمت نہیں ملتی انسان اگر چاہتا ہے کہ نقوش کے ساتھ علم و حکمت اور رشت و ہدایت کے نقوش قلب پر منقش کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک سیاہ لوح پر علم نافع کے نقوش لکھ رہا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں قلب اگر افکار ردیہ سے پاک نہیں ردیہ نہیں گھٹیا قسم کے سوچوں سے تو اس میں مفید خیالات مفید افکار جگہ ہی نہیں پاسکتے پاکیزہ خیالات مفید افکار تو صرف پاکیزہ صاف ستری جگہ میں ہی منقش ہو سکتے ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے اتانی ہواہا قبل ان عارف الہوا فسادف قلبا خالیا فتمکنا اس کا عشق میرے پاس اس وقت آیا جب میں عشق کو پہچانتا بھی نہ تھا اسے خالی قلب مل گیا جہاں وہ جاگزی ہو گیا یعنی دل خالی تھا تو وہ محبت آکے دل کو پکڑ گئی جکڑ گئی تو اسی طرح جو دل خالی ہوتا ہے جس دل میں اللہ کی محبت حقیقی معنوں میں جمعی ہوئی نہیں ہوتی تو وہاں دنیا کی محبت آکے جگہ بنا لیتی یہ جس طرح جائز قبضے ہوتے ہیں قبضہ گروپ جو خالی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی بستہ نہیں ہے کوئی گھر خالی ہے تو توڑ کے اندر جا کے اپنی بستی بنا لی اسی بنا پر اکثر صوفیہ نے اپنے سلوک کی عمارت حفظ خیالات پر قائم کی ہے وہ کہتے ہیں کہ تاحد امکان کسی خیال کو قلب میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور قلب کو بالکل فارغ اور ساف ستھرا رکھا جائے تاکہ قلب کشف اور وجدان اور ظہور حقائق علویہ کے قابل رہے لیکن ان صوفیہ نے اس ایک چیز کی حفاظت کرنے میں بہت سی قیمتی چیزیں ضائع کر دی صوفیہ نے قلب کو اس قدر خالی رکھنے کی کوشش کی کہ کسی ایک خیال کو بھی جگہ نہ دی نتیجہ یہ نکلا کہ اس جگہ کو شیطان نے خالی پایا تو وہ دوڑ پڑا اور فاسد اور باطل امور کو ان چیزوں کے جامع پہنا دیا جنہیں یہ لوگ آلہ اور اشرف سمجھتے تھے ان باطل اشیاء کو خیالی اور وہمی برتری والی چیزوں کا جامع پہنا کر ان خیالات اور افکار کی وزم لا دھرا جو حقیقتاً علم و ہدایت کا مادہ ہے قلب جب ان اچھے خیالات اور افکار سے خالی رہا تو شیطان دوڑ پڑا اور صاحب قلب کے مناسب حال کوئی مشغلہ تجویز کر دیا مشغلے کے مناسب حال خیالات اور افکار کھڑے کر دیئے اور ان میں اسے مشغول کر دیا ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر سفلی خیالات سفلی کیا ہوتے نچلے گھٹیا خیالات اور افکار کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس میں علوی خیالات اور افکار کی صلاحیت کہاں ہوگی چنانچہ شیطان نے ایک ارادے سے اسے الک کر دیا مگر تجرید و فراغ کے ارادے میں مشغول کر دیا کہ بندہ بلکل بیکار ہو کر رہ جائے یعنی ایسی محنت پہ لگا دیا کہ جو مطلوب نہ تھی یعنی اللہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ دل میں کچھ بھی نہ آئے اور دل بلکل ہی خالی رہے نہیں اس میں صحیح خیالات جمع راسخ اور ارادے بنے عظیمت بنے اور انسان کچھ کرے در حقیقت موجبِ صلاح و فلاح وہ ارادہ ہے جو اس کے قلب پر اپنی حکومت قائم کر کے اسے عملی زندگی عطا کرے یہ وہی ارادہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دینی اور عمری مراد پوری کر سکے یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اور اس سے اس کی رضا مندی وابستہ ہے وہی ہے جو قلب اور قلب کی ساری مسروفیتوں کو معرفتِ الٰہی اور معرفتِ الٰہی کی تفصیلات کی طرف مڑے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی دینی اور عمری احکام کی نفاذ اور اجرا کی طرف اسے متوجہ کر دے اس کے لئے صحیح اور عمل کے جذبات پیدا کر دے اس طرح بندہ اپنے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی کوشش کرے اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی دینی اور عمری احکام نافذ کرے لیکن شیطان نے انہیں اس راہ سے بٹکا دیا اور کہہ دیا کہ تمہیں ان گورک دندوں سے کیا واسطہ اور زہد اور تقشف کی راہ کشادہ کر دی یعنی دنیا کو بالکل ہی کیا کہا کہ اس کے لئے کچھ بھی نہ کرو اور اس کو بالکل ہی فنا کر دو حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے فائدہ اٹھانا اللہ کے بتائے ہوئے جائز طریقوں کے مطابق یہ بھی عبادت ہے جیسے نکاح ہے کہ عبادت ہے کھانا پینا بھی اپنے حد کی اندر ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم کی اطاعت ہے کلو بشربو کس نے کہا ہے ولا تصرف ہو جس نے کہا ہے لیکن شیطان نے انہیں اس رہ سے بھٹکا دیا اور کہہ دیا کہ تمہیں ان گورک دندوں سے کیا واسطہ بالکل ہی دنیا سے ایک طرف کر دیا دنیا اور دنیا کے اسباب سے یقلقت الگ کر کے سرات مستقیم سے ہٹا دیا غلط رہ پر لگا دیا اور وہمیات اور خیالات کی دنیا میں لے جا کر کھڑا کر دیا نیز کہہ دیا کہ لوگو انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ تجرید و فراہ کی بے عملی میں زندگی گزار دے نہیں نہ شادی کرے نہ کسی سے کوئی واسطہ رکھے تجرید ہوتا نا مجرد الگ ہو کر رہنا دنیا اور دنیا کے اسباب سے بندے کو کیا واسطہ افسوس صد افسوس انسان کا کمال یہی ہے کہ ارادت کے ذریعے اپنے قلب اور باطن کی صفائی کرے ارادت کیا یعنی خود ارادہ کر کے دنیا والوں کی پروانہ کرتے ہوئے پروردگار عالم کی رضا مندی حاصل کرنے میں اپنے خیالوں اور ارادوں کو کام ملائے ان طریقوں اور راستوں پر غور و تدبر کرے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں پس کامل ترین انسان وہ ہے جس کے قلبی خیالات افکار اور ارادے بے شمار ہوں ٹھیک ہے تو زیادہ سوچنا کوئی بری بات نہیں زیادہ ارادے بنانا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے وہ بناتے رہنے وہ ہوں گے تو تب ہی کچھ کریں گے نا دس ارادے بنائیں گے ہو سکتا ہے ایک ہاتھ میں آجائے کچھ کرنے کو لیکن وہ صرف پروردگار عالم کی رضا مندی کے لئے ہوں جتنی نیتیں کرتے جائیں گے اس کا بھی عجر ہوگا اور ناکسترین انسان وہ ہے جس کے قلبی خیالات اور افکار ارادے بے شمار ہوں مگر وہ حض نفس اور خواہشات کے لئے ہوں صرف خوش ہونے کے لئے واللہ المستعان اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے یہ دیکھئی حضرت فاروق ہیں رضی اللہ عنہ عمر فاروق آپ کے قلبی خیالات اور افکار کس قدر کسیر اور وافر ہیں اور محض رضا الہی کے ماتہت ہوتے تھے یہ خیالات اور افکار وافر ہونے کے باوجود باہم ٹکراتے تھے بعض وقت یہ نماز کی حالت میں آپ پر مستولی ہو جاتے یعنی چھا جاتے اور آپ نمازی کے دوران ان سے کام لیتے اپنی نماز میں وہ مجاہدین کا لشکر ترتیب دیتے تھے اس طرح آپ ایک عبادت میں دوسری عبادت کو داخل اور شامل کر لیتے تھے یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مطلقہ نماز میں کوئی خیال نہ آئے یہ ہو سکتا ہے آئیں گے خیال لیکن ضرورت اس چیز کے کہ کیا سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں اچھا پھلا نے میرے ساتھ یہ کیا تو اب میں اس کی یوں خبر لوں گی یہ غلط ہے لیکن حضرت عمر جیسے خیالات اور ارادے جس میں انسان پھر اللہ کی اطاعت اور عبادت تھی کے منصوبے بنا رہا ہو تو وہ ایک عبادت میں دوسری عبادت کا داخل ہونا ہے کیونکہ دل تو اللہ کی طرف اس وقت بھی متوجہ ہے نماز میں جہاد کو داخل کر لیتے نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور جہاد بھی ہو رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا گا کہ این جنگ کی حالت میں نماز کا حکم دیا گیا نا اب وہ کیا کر رہے ہیں جنگ کا میدان ہے دشمن بھی سامنے ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھی جی ٹو این ون ہو رہا ہے نا صفحے تب درست کر رہے ہیں ان کو ترتیب دے رہے ہیں اللہ اللہ تداخل عبادت فی الابادات کی کیا بہترین صورت ہے یہ عزیز و شریف دروازہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو صادق القول اور حاذق القلب ہوتا ہے نہیں حاذق القلب ہوتا ہے جو دل کی حالت کو پہچانتا اور اس کو محسوس کرتا اور اس کے اوپر کی وردات کو فوراں پہچان جاتا ہے علم و بصیرت سے آراستہ ہوتا ہے عالی حوصلہ اور بلند ہمت ہوتا ہے یہ بھی اہم پوائنٹ ہے عالی حوصلہ اور بلند ہمت کہ جو دل کے اندر ارادہ ہے اس کا اظہار کرتا رہتا ہے وہ ان امور میں اس قدر مہارت رکھتا ہے کہ ایک عبادت میں داخل اور شامل ہونے کے بعد بہت سی عبادتیں اس کے اندر کس طرح داخل کر سکتا ہے اور اس میں وہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے یہ عبادت اور حذاقت محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور بس وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَعَ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی امیزنگ چیز ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کا لیکچر کس ٹاپک پر ہے میں پنڈی میں ہوتی ہوں اور وہاں سے مجھ صرف آدھا گھنٹہ لگئی آنے میں تو آج میں نے کہا چلو میں سورت الکاف اپنی کمپلیٹ کر لیتی اس کی میرے ریسٹیشن کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی وہ میں نے قرآن کھول لیا اور میں نے بالکل نہیں دیکھا اپنے گرد کے کون سی ٹرافک آ رہی اور جا رہی تو کافی دیر کے بعد میں نے اسے نظر اٹھائی تو میں نے کہا اچھا ہم یہاں پہنچ گئے تو اس وقت میں نے سوچا کہ ٹرافک تو جہاں میں دیکھ رہی ہوں یا نہیں دیکھ رہی وہ آئی رہی نا کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا کوئی ادھر سے کوئی بیچ میں لگنے والا ہوگا کہیں سیسیں بچایا ہوگا ڈرائیور نے مجھے نہیں معلوم اگر مجھے پتہ ہوتا تب بھی وہ ہی ہوتی مجھے نہیں پتہ تھا تو تب بھی وہ ہی تھی میرا پتہ کرنا ضروری تھا مجھے ڈر بھی اسی وجہ سے زیادہ لگتا ہے کہ میں فوکس اتنا زیادہ اس پر کر رہی ہوتی ہوں ایسی چیز پر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں نے اس وقت یہ سوچا کہ خیالات بھی ایسے ہی ہوتے نا آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کے ارگت you keep on doing what you have to do جو آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے آپ وہ کام کرے ہیں اور ان خیالات کو آنے دیں اور جانے دیں اور آپ موف کرتے جائیں اس وقت میں یہ خیالات تھا اور ابھی اس لیسن کے طوران بلکل یہی بات ہے کہ جو خیالات آپ سے relevant ہی نہیں ہیں irrelevant ہیں جن کے بارے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو ان کو بودھر ہی کیوں کیا جائے کہ وہ کیا ہے آپ جو کام کرے ہیں جو بھی آپ کا productive کام ہوتا ہے آپ اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے it's only a matter of focusing کہ آپ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں پھر یہ خامحہ کے ڈر بھی شیطانی آپ کے دل میں ڈالتا ہے آج کل بہت زیادہ میں اس چیز پہ سوچ رہوں کہ تمام طرح negativity جو ہے وہ شیطان کے طرف سے پڑھا تو بہت زیادہ تھا لیکن اب الحمدللہ نیچر نہیں ہے ہم کہتے تھے نا ہماری نیچر ہے اس کی یہ نیچر ہے میں ہی سوچتی تھی کہ یہ کیوں ہے نیچر لیکن اب منہ سمجھ میں آئے کہ جب ہم سلسل شیطان کے negative effect کو قبول کرتے رہتے ہیں اور اس کو اسی پر سوچتے اور اس سے وہ جیسے انہوں نے کہا نا مشغول ہوتے رہتے ہیں اس کے ساتھ شغل اختیار کر لے وہ پھر آپ کی نیچر بن جاتی ہے تو جس طرح آپ نے ایک دھوار پہلے بنائی تھی اب آپ اس کو reform کرتے ہیں میں خیال اسی کو شاید کہتے ہیں کہ آپ character کی deconditioning کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے تو انسان کو فطرت پر پیدا کیا اور وہ منفی سوچ تو نہیں ہے یہ تو ہم خود کر کے پھر اپنی نیچر خود بنا لیتے ہیں جزاکم اللہ و خیرن آپ بولیے اسلام علیکم و رحمت اللہ میں عرف والا سے آئی ہوں اور یہ بہن نبی جو بات کر رہی تھی اس کو قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں آخری سیشن ہے ان کا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خیالات ایسے ہیں جیسے ہائی وی پر گزرنے والی ٹریفیک اگر آپ زبردستی ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سارے خیالات رکھ کے آپ کو وہ اسے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور ٹریفیک رکھ جاتی ہے اگر اس کو گزرنے دیں اور اپنی نماز پر خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں خیال نہیں آئے گی شکریہ بعض لوگ جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈرائیو کوئی کر رہا ہوتا ہے اور وہ ساتھ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور بے وجہ کی انرجی ضائع کرتے ہیں تو اس وقت کو بھی بچا کے مفید استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی صرف شیطانی ایک طریقہ ہوتا ہے جزاکم اللہ خیالن سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی